آخرکار مل ہی گیا مولانا سعاد پتہ چل گیا کہاں ہے مرکز کا ہیڈ مولانا سعاد دلی کے زاکر نگر میں ہی ہے مولانا سعاد جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے کھر سے نکلا مولانا سعاد مولانا سعاد آخر کہاں چھپا مولانا سعاد دلی پولیس کو ملتا کیوں نے جس دن سے دلی میں مرکز گانڈ ہوا اسی دن سے مولانا سعاد لا پتا تھا لیکن اب مولانا سعاد کا ٹھکانہ بھی مل چکا ہے اور مولانا سعاد لوگوں کے سامنے بھی آ چکا ہے جی ہاں پتہ چلا ہے کہ مولانا سعاد دلی کے زاکر نگر کے ابو بکر مسجد میں آج جمعے کی نماز پڑھنے آیا تھا اور تھوڑی دیر مسجد میں رکھ کر واپس چلا گیا مرکز معاملے کا مکہ روپی مولانا سعاد پہلی بار اپنے گھر کے باہر نکلا اور زاکر نگر علاقے میں ابو بکر مسجد میں جا کر اس نے جمعے کی نماز بھی عطا کی ہے سوطروں کی معنی تو مولانا سعاد شکروار دو پہر لگ بھر ایک بجے کے آس پاس ابو بکر مسجد پہنچا اور وہاں پر اس نے جمعے کی نماز عطا کی کافی دیر وہ ابو بکر مسجد میں رہا اور اس کے بعد وہ واپس چلا گیا تو کیا پولیس مولانا سعاد کو گرفتار کرے گی مولانا سعاد پہ نظام الدین مرکز میں جماعتیوں کو جوڑنے اور انہیں کرونا گریئر بنانے کی آروق تو ساتھی ساتھ ایڈی نے بھی مولانا سعاد اور مرکز پر منی لانڈرنگ کا معاملہ درج کر رکھا ہے ایسے میں صاف ہے کہ آنے والے دنوں میں مولانا سعاد کی مشکلیں کم ہونے کی جگہ تیزی سے بڑھیں گی کیونکہ ایڈی اور انکم ٹیکس دونوں نے مرکز معاملے کی جانچ شروع کر دی بنیت شرما کے ساتھ تنسیم حیدر ڈلی آج تک